بسم اللہ الرحمن الرحیم سکولر ہو ہسٹری کا ہو پولیٹیکل سائنس کا ہو انٹرنیشنل ریلیشنز کا ہو سٹیٹ افئیرز کا ہو وہ اس پہ لکھے گا کہ یہ پاکستان کا علمناک واقع ہے اور ہمارے ملک کے بھی رائٹر سکولرز ریسرچرز جن کا انٹیلیجنسیا سے تعلق ہے وہ اس پہ لکھیں گے اس کو کوئی شخص کوئی زی شور شخص کوئی باشور شخص کوئی محبے وطن پاکستانی سپورٹ نہیں کر سکتا کہ نو مہی کو جو کچھ ہو اس کی جتنی مضمت کی جائے کم ہے اس کے ساتھ ساتھ آج کے پروگرام کا میرا منشور یہ ہے کہ اس وقت ملک کی جو سیاسی اور معاشی صورتحال ہے ملک جس طرف جا چکا ہے اس پر ہر پاکستانی ہر شخص چاہے وہ رہری بان ہے یا وہ انڈریسٹریلیسٹ ہے وہ صحافی ہے وہ کوئی ایون کے ججی صاحبان ہے ہر کوئی پریشان ہے سر پکڑ کے بیٹھا ہے ہمارے افواجہ پاکستان کے محبے وطن جو جنرلز ہیں جو چاہے رینکرز ہیں فروم ٹوپ ٹو بوٹم ہر کوئی پریشان ہے کہ ملک کو کسی طرح صحیح دگر پر ڈالا جائے تو اس وقت اسی تناظر میں آج کا ہمارا پروگرام ہے اور اس وقت میرے ساتھ شرکور شریف کے سیزن پولیٹیشنز ہیں جن کے بزرگوں نے اولیہ اکرام سے ان کے بزرگ کا تعلق ہے جن کے جو بزرگ ہیں وہ کسی تعرف کے محتاج نہیں ہیں تو ان سے ہم یہ پوچھیں گے کہ اس وقت جو ملک کو درپیش سیاسی اور معاشی مسائل ہیں اس کا کیا حل ہے اور ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں میاں جلیل احمد شرکوری صاحب میاں صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے ٹائ مل تھے خان صاحب کے ساتھ آپ نے ریاست مدینہ کا نعرہ لگایا آپ کے بزرگ جو ہیں جس لڑی سے آپ کا تعلق ہے اولیہ اکرام کی فیملی سے آپ کا تعلق ہے یہ ساری چیزیں میں اکنالش کرتا ہوں لیکن کیا وجہ ہوئی کہ وہی میاں صاحب جو خان صاحب کے ساتھ کھرے تھے نہ صرف انہوں نے پی ٹی آئی کو چھوڑا بلکہ انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی کہ عمران خان پر پابندی لگنی چاہیے دیکھیں جو اصل ایشو ہے میں مناسب سمجھوں گا اگر آپ اجازت دیں جی جی پلیس تو عوام الناس کے لیے ہمارے دوستوں کے لیے بھائیوں کے لیے پاکستانیوں کے لیے اس کو پہلے سمجھنے کی کوشش کی جائے اور جب سے یہ کلیش بنا ہے ملٹری کا اور عمران خان صاحب کا مجھے اس پر تھوڑا سا توجہ بھی رہا ہے کہ کسی انکر پرسن نے بھی اس اصل ایشو کو نہ اس طرف توجہ دی ہے نہ اس کو ہائی لینڈ کیا ہے دیکھیں عمران خان صاحب کی میری نظر میں وہاں وہ شخصیت ہے جن کو ہماری اداروں نے اور بطور خاص ملٹری کے اداروں نے کھل کے سپورٹ کی انتہا بات اوپن ہو کے پہلے وہ سپورٹ ان کی ہوتی تھی ڈکے چھپے طریقے سے بعض صاحب لوگوں کو کہا یا رب اس کے ساتھ مل جائیں اس کے ساتھ مل جائیں لیکن وحد عمران خان صاحب کی شخصیت تھی کہ جن کے حاکمیں وہ کھل کے ان مدد کی سپورٹ کی اور خان صاحب بھرستے دار آئے اگرچہ اس وقت بھی پارٹی کے اندر کچھ لوگوں کی غیر سیاسی فیصلے تھے چونکہ میں جب دیکھ رہا تھا چونکہ میرا خان صاحب محبت کا سفر شروع ہوتا ہے دوزار بارہ سے اور میں جو دیکھ رہا تھا کہ خان صاحب نے اس وقت بھی الیکشن میں واضح ایک سکیت لے لینی تھی لیکن جو ان کے سیکنڈ ٹیم تھی جب وہ دیکھتے ہیں کہ ایک شخصیت پاپولار ہو گئی ہے تو جس کو میں ٹکٹ دوں گا جیت جائے گا تو ٹکٹے انہوں نے اس وقت بھی مس مینج کی اپنے یاروں دوستوں کو اولائج کرنے کی کوشش کی بجائے اس کے کہ کسی علاقے کے باس اور بندے کو اولائج کرتے جب ٹکٹوں میں تقسیم ہی دو مجھے سمجھ آ رہی تھی کہ سینٹر پنجاب تو فارغ ہو گیا غلطیاں تھی نیچے والی ٹیم کی اور بہرحال لیکن خان صاحب برسرکدار تو آ گئے مجھے ذاتی طور پہ پہلا اتراز تو ان کے ساتھ محبت کے وجہ سے یہ پیدا ہوا کہ جب اکثریت نہیں ملی تو خان صاحب کے گورنمنٹ میں نہیں آنا چاہیے تھا اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ کوئی لالچی آدمی نہیں ہے نہ ان کوئی حرس ہے وہ خان صاحب کا ذہنی لیول بہت بڑا ہے اور بڑے لیول سے بھی سوچتے ہیں اور اس طریقے سے ہی ان کی پہچان ہے تو پرائیم میسٹر کا عوضہ کو ان کے لیے کوئی لالچ کوئی اٹریکشن والی بات نہیں تھی وہ ایک جذبے سے ایک مشن کے لیے آئے تھے تو جب آپ کے پاس واضح ایک سریعت یہ ہے اس میں نہیں ہے تو آپ اپنے مشن کیسے گورا کر سکتے ہیں تو خان صاحب کو گورنمنٹ نہیں بنانی چاہیے تھے دوزار اٹھارہ میں اگر بنا لیں تو خود پرائیم میسٹر نہیں آنا چاہیے تھا اپنے کسی قابل اعتبار ساتھی کو جہاں گیر ترین صاحب کو لی آتے شامد قریشی صاحب کو لی آتے پیچھے بیٹھ کے گائیڈ کرتے وہ پیتر سے اڈب رہے آنا تھا اور میری یہ سوچ اس وقت تھی لیکن جب وہ خود پرائیم میسٹر بنے تو صاحب بات ہے مجھے تھوڑا تفیل ہوا کہ خان صاحب نے مسٹیک کر دیئے اچھا لیکن پورے ٹرنیور میں اداروں کے طرف سے اور ملٹری کے طرف سے خان صاحب پوری سپورٹ نہیں اس کا کہیں بھی ابحام نظر آتا ہے تو مجھے کوئی صافی بتا دے یا کوئی سیاسی ورکر مارا بتا دے کہ فلان جگہ پہ کلیچ ہوا عثمان پزدار صاحب کے ایشو کے اوپر میرے جیسا جونئر آدمی بھی فیل کرتا تھا کہ خان صاحب نے یہ ٹیکنیکلی مسٹیک کی جو میرٹ پہ تھے ان کو ہلانا چاہیے تھا عثمان پزدار صاحب تو سمپل شریف آدمی ہے محبت والے آدمی ہیں اور میری تو ان سے صاحب بات بہت محبت ہے لیکن ان کا میرٹ تو نہیں تھا وہ تو ٹکل لیتے ہوئے انہوں نے کسی نہ کسی کو کہا کہ مجھے پیٹی اے کا ٹکل لے کے دیں تو اس بندے پہ شاکتا ہم چیم منسٹر بنا دیں جو سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں شاید منسٹر بھی بنوں کے نہ بنوں تو ان کا وہ مزاج نہیں تھا اس لیول کی ہورڈنگ کا اس کے اوپر مختلف اداروں کے طرف سے مختلف صافیوں کے طرف سے بھی خان صاحب کو بار بار توجہ دلائی جاتی رہی کہ آپ کا چیم منسٹر اس لیے دیور نہیں کر رہا جیسے آپ چاہ رہے ہیں اور یہ فوج کی طرف سے بھی آرمی چیف کے طرف سے بھی پیغامات گئیں لیکن خان صاحب سنی آنے سنی کرتے رہے اور تو جو نہیں دی جس میٹنگ سے کلیش ہوا ہے روٹین کی میٹنگ تھی پرائیم میسٹر ہاؤس کے اندر اور یہ مجھے پرائیم میسٹر ہاؤس کے ساتھ کوئی سے پتا جلا آرمی چیف بیٹھے ہیں پرائیم میسٹر کا سٹاپ بیٹھے ہیں منسٹر بیٹھے ہیں اور آرمی چیف نے روٹین کے باتوں میں ایک جملہ بھول دیا جو کہ میٹنگ آف دا ڈی کا اجنڈا نہیں تھا انہوں نے کہا اچھا اب خان صاحب نے اس چیز کو الفیل کر لیا اب خان صاحب کے جملہ آگے سے کیا تھا وہ پلٹیکل فیلڈ ہے ہم بہتر سمجھتے ہیں پولٹیکس کو ہم صحیح میانیج کر رہے ہیں یہ تو ایسی ہے کہ میں آپ کو کہہ دوں کہ اپنا فلانا کور کمانڈر بدل لیں خان صاحب کر لیں میں آپ کو کہہ دوں کہ فلانا کور کمانڈر اپنا بدل لیں وہ آپ کی فیلڈ آپ بہتر سمجھتے ہیں اس کو اس فیلڈ کو ہم بہتر سمجھتے ہیں تو آپ وری نہ کیا کریں اب یہ جو سٹائل ہے یہ تو شٹ اپ کار ہے اور آپ بگ باؤس کو یا آپ کا فرینڈ ہے آپ کا سپورٹنر ہے اور بڑا ایک علامت ہے داکت کی ہماری اب آرمی چیپ بھی تھوڑا سا لینڈون ہوئے یہ کیا ہوگی ہے میں سمجھ گیا بجائے وہ خموش ہو جاتے یا سنیہاں نے سنیہ کا یا کہتے ہیں اچھا جو انہوں دیکھتے ہیں جو ایک اخلاق کا سٹائل ہوتا ہے لیکن خان صاحب نے یہ سٹائل دو تھا وہ ٹھیک نہیں تھا اس کے رسپونس میں آرمی چیپ نے کیا کہا باؤس صاحب انہوں نے کہا کہ سر اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم پولٹیکال افیرز میں دخل نہ بھی آ کریں آپ پرائیم ریسٹر کیا کہتے ہیں ہاں ہاں نہیں نہیں آپ کو زونت نہیں ہے ہم وہ سمار رہے ہیں بہتر کر رہے ہیں یعنی نیوٹریالیٹی وہاں سے شروع ہوتی ہے انہوں نے کہا سر ٹھیک ہے پھر ہم آج کے بعد نیوٹرل ہیں میں سمجھ گیا سمجھ گیا آپ جو بہتر کریں بہتر سمجھے وہ کریں ہم آپ کے ساتھ خان صاحب کہا نہیں نہیں وہ آپ نیوٹرل رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے میں ہم لیتر کر رہے ہیں انہوں نے کہا سر ٹھیک ہے اس کے بعد میٹن ختم ہو گئی آرمی چیپ نے جا کے اپنے دفتر میں اپنے سٹاپ کو کہا کہ آج کے بعد ہم نے پولٹیکل افیرز میں دخل نہیں دینا پرائیم سے جانے ان کا کام جانے ہم اپنے کام کی طرف دو جو دیتی ہیں یہ خبر ایک گھنٹے کے اندر اندر زرداری صاحب اور نواشیر صاحب تک بھی پہنگی جیسے ہمارے جیسے کوئی خبریں آ جاتی ہیں تو وہ تو پھر بہت بڑے لوگ ہیں ان کے ریلیشنگ ہیں تو زرداری صاحب تو پتہ نہیں بیمار تھے ان دنوں میں یہ ریسٹ میں تھے آپ پوری اسٹریز اس وقت کے دیکھ لیں آپ کو مینہ دو میرے تین منہ زرداری صاحب کہیں نظمی آ رہے یہ خبر گئی تو زرداری صاحب کو بوسٹر لا گیا وہ تو اٹھے بیٹھ سے جیسے در بھی بیٹھ رہے ہوئیں گے انہوں نے کڑک فون کیا نواشیر صاحب کہ بھائی ایسے لے پائی کر لیے یہ پھڑ لیے نواشیر صاحب نے جو میری شنید ہے اکنور کیا اس میسیج کو سیریس نہیں لیا انہیں فضل رمحان صاحب کو انہوں ہم کیا فضل رمحان صاحب نے رمحان اپنا اٹھایا یوں رکھا چلو بھئی یہ انسٹار کرو اب فضل رمحان اور زرداری صاحب دو ہو گیا انہوں نے پھر نواشیر کو کنوینس کیا اور نواشیر صاحب پھر کنوینس ہو گئے اور شباز شیف صاحب کو کوئیٹ دے دیا گیا اب یہ سارا کام شروع ملٹری نیوکرل ہے انہوں نے پلوانی شروع کر دی اچھا اب جو ممبر تھے گومی سمجھے پیٹ گئی کہ وہ پہلے ہی نراز تھے ایک نہیں سارے خان صاحب کی پالسنگ کی وجہ سے حکومت کی کارکتگی سے خان صاحب کی سوچ ٹھیک تھی لیکن نیچے گریپ نہیں تھی گریپ کیوں نہیں تھی بزدار صاحب کی کمزور اکدہ عملی تھی نیچے افسر اپنے من مانیاں کرنے پر تنہے ہو گئے تھے اور ٹی سی اور ڈی پیو جو ہماری شنید ہے شنید ہے کہ پیسے دے کے لگتے ہیں یہ ہم نے پہلے کبھی نہیں سنا تھا یعنی شباز شریف صاحب کے دور میں پرویز علی صاحب کے دور میں یا پہلے دوروں میں یہ کبھی نہیں ہوا کہ ٹی سی اور ڈی پہ پیسے دے کے لگے لگتے تھے ان کی مردی کے تھے لیکن آپ کیونکہ بزدار صاحب کا گریپ کمزور تھی نیچے پرنسپل سیکٹوئی صاحب کون پیسے دیتا رہا کون لیتا رہا صاحب یہ نیچے کہہ لے جو بیوروکریزی کے افسران ہیں جب انہوں نے دیکھا کہ چیم ملسس سادہ آدمی ہے تو ان کو بس چکر دے دیتے تھے نیچے اپوانٹمنٹیں کر رہا تھے ان سر بڑا اچھا آدمی دیتے کو اپوانٹ کر دیا اچھا وہ ہے جو پیسے دیا ہے سر اس کا تو پھر یہ مطلب بھی ہونا ہے میاں شباز شریف صاحب اس وقت وہ پرائیم منسٹر ہیں وہ کیوں نہیں ان بیوروکریٹس کو پکڑتے وہ کیوں نہیں ایسے دیکھیں دیکھیں میں آپ کو صحیح تذیعہ دے رہا ہوں یہ جتنے بیوروکریٹس ہیں ان کو قرآن پاک بکھوائیں ان کے سر پہ یا ٹی سیوں جو لگے رہے ہیں کہ کیا چاہت پیسے دیئے بغیر لگے سے سارے سبو سامنے آ جائیں گے اب ان چیزوں سے ایم این ایم پی پرشان تھے یہ ہو کیا رہا ہے نیچے میں خود پرشان تھا باہرہ یہ ایک ایشو تھا جس سے ایم این ایم پی پرشان تھے میں نے وزیروں کو پرشان دیکھا وزیروں کو چیم نصر دفتر کے اندر کڑتے دیکھا اب نام لینے کی ضرورت نہیں اگر بھی لینے پڑے میں لے بھی ہوں گا ایک دو کا لے لیں نہیں اچھا نہیں لگتا امران خان صاحب بلائے میں بتا ہوں گا اب وہ چیز سب کے اندر ریاکشن تھا اور اس کا ایک عملی مظاہرہ یہ دلیل کے طور میں میں دے دوں کہ خان صاحب کے اکمت اوپر تھی نیچے اکمت بھی خان صاحب کی تھی سارے زمنی الیکشن خان صاحب آر رہے تھے یہ بات ٹھیک ہے آخری زمنی الیکشن جو ہوا لاہور کا خان صاحب کے کینڈرنے ڈھرتے ہوئے کاغذاتی جمع نہیں کرائے کہ آپ تو جانا ہے میں کاغذ کیوں جمع کراؤں اٹمین کی گراف ختم ہو رہا تھا ختم کیوں ہو رہا تھا انہی وجہ تو جو میں نے بیک گروہ بتا دی کہ اس نے کار کر دی نہیں تھا مقصد ٹھیک تھا نیت ٹھیک تھی ڈیریکشن ٹھیک تھی اندازہ کمرانی خالط تھا میں نے چونکہ سمجھتا تھا کہ خان صاحب اندر سے ٹھیک ہے خان صاحب کے نیت ٹھیک ہے سوچ ٹھیک ہے لانچ نہیں ہے تکبر وہ انفیکٹ نہیں ہے ان کے اداؤں میں فیل ہوتا ہے جاتا ہے وہ تکبر ہے حالانکہ اس کے مزاج میں تکبر نہیں ہے اگری تو میں نے سوچا جب بندہ ٹھیک ہے ایمپیکٹ خراب ہو رہا ہے ایرر کدھر ہے میں نے اس کے اوپر ریسرچ کی غور و فکر کیا میری شروع سے عادت ہے سمانہ طالبین میں سے ایمپیکٹ چاہ نہیں مارتا نہ ہی مجھے کچھ زیادہ ہوتا ہے کہ میری ہاتھ میں یہ آئے وہ آئے وہ میں نے سلوشن ڈھونڈ لیا میں نے پرائیم سٹر ہوس رنگ کی کہ مجھے خان صاحب سے ٹیم چاہیے وہ آر دس دن بلا لیا انہوں نے تو میں نے خان صاحب کو بتایا میں نے کہا سر حالات یہ پیدا ہو چکے ہیں اور ہمارے ورکر ووٹ مانگنے کو تیار نہیں پی ٹی اے کا ورکر ہے وہ کسی کو یہ کہنے کو تیار نہیں بل ایک انہوں نے ووٹ لگائیں اور ووٹ دینے والا ووٹ دینے کو تیار نہیں ہمیں پتہ کہ آپ کی نیت ٹھیک ہے آپ کا سوچ ٹھیک ہے آپ جازتے مدینہ کی بات کرتے ہیں آپ انسان کے بات کرتے ہیں لیکن نیچے ٹیفرنٹ خامیوں کی وجہ سے معاملت خراب ہو رہی ہے تو اس کے اوپر آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ لمبا آپ کے ٹائم لیا جائے ایک کمیٹی بنا دیں اس میں چودھری اجاز صاحب محمود الرشید صاحب میرے اسلام قبال صاحب میں بیٹھتا ہوں اور اسی طرح سے خیبر تکنخازے کراچی سے ایک ایک دو دو نام ایک کمیٹی بنا کے میرے ساتھ میکو اٹیچ کریں ہم دو دن بیسو تمید کریں گے ایک فارمولا بنا کے پوائنٹ لکھ کر آپ کو پیشکار دیں گے آپ کی اجازت ہوئے گی نافذ العمل ہو جائے گا یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا وہ علاج میرے نظر میں تو تھا کہ یہ وائرس ہے اس وائرس کا انٹی وائرس یہ ہے لیکن میرا تھا کہ باقی سینئر جو اس کو سوچ لیں اگر سارے سینئر سمجھیں کہ ہاں تم نے جو انٹی وائرس دونڈا ہے یہ ٹھیک ہے تو پھر خان صاحب کو ہم اتماعی طور پر پیش کریں کہ صاحب یہ فارمولا نافذ العمل کر دیں اور اگر وہ فارمولا نافذ العمل ہو جاتا تو خان صاحب کی حکومت میں ہی پیڑ گیا گراف جوتا بروسٹ کر جانا تھا اچھا اب خان صاحب نے ٹیوٹی لگی سیف اللہ نیادی کے میرے سامنے سیف شرکپوری صاحب سے ٹیم مناو اور بلکل یہ بڑی اچھی بات کر رہے ہیں اور یہ کام ہونا چاہیے سیف اللہ نیادی نے دوبارہ مجھے آپ سے میرا ہاتھ میں مدرک لہور میں چودہ اجاز صاحب کو بکال چلی گئی چودہ اجاز صاحب نے مجھے پوچھا کہ میاں سب یہ کی میٹنگ رہا حالی دے میں کہے جی ایس میٹنگ رہائیے کہ انہیں بڑا اچھا کی تاجے اچھا اب میٹنگ رکھی گئی جس دن میٹنگ تھی ایک دن پہلے کال آگئی سیف اللہ نیادی صاحب کی کہ وہ مجھے پشاور جانا پڑ گیا ہے تو وہ میٹنگ فیلال کینسل کر رہے ہیں تو دوبارہ رکھے گئے ہے جی ٹھیک ہے دوبارہ میٹنگ نہیں رکھے گئے یہ میں نے ایک مسال دی ایسی بیشمار مسالے ہیں ملکتر ایشیوز کے اوپر اب یہ فیلئر تھے اب سیف اللہ نیادی صاحب اور ان کے ساتھ دوسرے جو ریزائن کر گئے ہیں ابھی کیا نام ان کا آمر کیا نہیں دونوں جہر سیاسی آدمی ہیں ہر وقت ساتھ بیٹھے ہوتے تھے اچھا تیسری ان کے ساتھ ہوتے تھے آمر ڈھوکر صاحب ملتحان والے جو ایمینے تھے اب آمر ڈھوکر صاحب نے مجھے یہ کہا سوئی گیس کا کوئی ایشیو تھا تو ادھر رانہ تنویر صاحب ظاہر ہے آپ پوزیشن میں تھے اور میں خان صاحب کے ابنائرے لگانے والا تھا میرا رائٹ ہے کہ میں حکومتی آتھارٹی یوز کروں تو ادھر رانہ تنویر صاحب بیچار رہی تھی تو میں نے جا کے گلہ کیا اچھا اب آمر ڈھوکر صاحب مجھے نام لینے بھی حرج نہیں ہے اچھا اچھا رانہ تنویر صاحب کے لئے تھی اور حکومت میں آپ تھے میں خان صاحب کے ساتھ تھا میں سمجھ گیا حکومت میں تھے نا ہاں تو سوئی کا ذواب نہ میں رانہ صاحب بیچار رہی تھی تو میں نے گلے کے لئے میں گیا آمر ڈھوکر صاحب کے میں نے کہا انہوں نے کہا صبح تُسی میرے کو آہ ناچتہ مرنا کرو میں ان کے کمرے میں جلا گیا ناچتہ مجھے بڑا چاکر آیا محبت کا اظہار کرنے کے لئے تو مجھے کہنے لگے کہ میاں صاحب دیکھو رانہ تنویر ہوئی اپنا بیلی ہے تو رال بیل کے نہیں چال ساگئے یہ آمر ڈھوکر صاحب کہہ رہے یہ وہ بندہ کہہ رہا ہے جو خان صاحب کے روز ساتھ بیٹھا ہوتا ہے اب یہ تو ٹیم تھی خان صاحب کی میں کہتی رانہ تنویر نے کوئی خان صاحب دنا رہے مارجی میں میں کہنا سر میں یہ تو نہیں کہوں گا ایک مقام ہے آپ کا آپ نے واقعی یہ سنا کہ انہوں نے کب اپنے بندے آمر ڈھوکر بالکل آمر ڈھوکر نے مجھے کہا کہ رانہ تنویر میرا پناہ رانہ تنویر بیلی ہے بزرگ ہے حالانہ میرا خود تو رانہ تنویر ساتھ سے بڑا اچھا تر لگا ہے میری کو رانہ صاحب سے کوئی اختلاف نہیں ہے میرا اختلاف تو نواز شیف صاحب سے ہے گریب کمزور ہوئی اب آرمی چیف کو نیوٹر کر دیا تو زرداری صاحب نے ہاتھ پھیر لیا نلائکی تو آپ نہیں تھی سیکڑڈ کوئسٹن یہ ہے آپ کے پروگرام کے ذریعے حسد عمر صاحب شاہ مند کریشی صاحب اور جتنے میں سینئر ہیں یا خود خان صاحب کسی ایک ایمینے کا نام بتا دیں جو ان سے نراض تھا اور انہوں نے فون کر کے اسے راضی کیا ہو ایک نام بتا دیں کسی کو فون تک کرنا مناسب نہیں سمجھا اور میں نے بھی اس کے اوپر بھی پھر میں نے خان صاحب کو خود کہا لاہور میں جب وزیراعظم تھے عدم اعتماد چار رہی تھی اور یہ لاہور تشریف لائے ایم پی ایس کو حصلا فضائی کے لیے چین منسٹر صاحب بیٹھے تھے اور ایم پی بیٹھے تھے تو میں نے کسا مرکز کا معاملے تو آپ کے ترزام تھی ہیں جب پنجاب میں ملاحات تھی نہیں ہے تو سی ایم صاحب ناہی شریف آدمی ہے محبت والے آدمی ہیں تو آپ ان کو حکم کریں کہ علیو خان صاحب کی طرف جائیں میں ساتھ چلتا ہوں محمود رشید صاحب ساتھ لے گئے ہم گھر جائے گئے ان سے منائیں آپ نے ٹیم سٹرانگ کریں اور اسے تک جھانگیر ترین صاحب ان کو راضی کریں تو خان صاحب فرمانے لگے وہ تو کہتا ہے مجھے چین منسٹر بنائیں میں نے کہا سر وہ ان کی ایک الگ سوچ ہے ہونا تو وہ جو آپ نے فیصلہ فرمانا ہے لیکن ہم آج کی سیچویشن میں گھر چلے جائیں گے منا لیں گے وہ ہمارے سے چل پڑے گی تھی یہ اپنی اور جب عدم اعتماد ہو گئی اب ہو گئی عدم اعتماد مجھے ملٹی کا رول ثابت کر دیں تو خان صاحب جب جنسوں میں آئے ہیں یہ جو میر جعفر میر صادق ہوتے ہیں یہ جو نیوٹرل نیوٹرل تو جانور ہوتے ہیں بھائی یہ کیا کر رہے ہیں کس کے اوپر بلیم نہ گا رہے ہیں ان کا قصور کیا ہے سیاست کرنی آپ کو نہیں آتی سمال آپ نہیں سکے آپ کی سوچ ٹھیک ہے آپ کی نیت ٹھیک ہے آپ کی ارادے ٹھیک ہیں پھر آپ کا سٹائل ٹھیک نہیں ہے کہ کسی کو عبرازی نہیں رکھ سکتے گروپ کو لے کے چلنا پڑتا ہے ساتھیوں کو خوش رکھنا پڑتا ہے کیونکہ آپ بیچ کے بندے ہیں وہ کہتے ہیں آپ گھر کے بیٹ دی ہیں مجھے بتائیں کون سے ایسے لوگ تھے جس کی وجہ سے آج عمران خان کی پارٹی جو ہے وہ بین انہیں جاری ہے لگتا تو ایسے فیلال آپ نام لیں سر جنہ نے خان صاحب کو مڑوایا ہے یہ جو غیر سیاسی لوگ تھے سر نام لینے دیکھیں ان کی نیت میں فطور نہیں تھا کن کی خان صاحب بھی خان صاحب بھی تو گریٹ آدمی بڑے آدمی ہیں میں بات کروں گا جیسے وہ امریکہ والے ساتھی ان کے ساتھ تھے شہباز گل صاحب شہباز گل صاحب شہباز گل صاحب اس طرح جتنے بھی یہ سرے غیر سیاسی لوگ تھے ان کو پتا نہیں ہے کہ پولیٹیکس گلیم حلا پکوڑے بیجنے والا مسجد کا امام یا گانے دیکھنے والا ان کا بزاج کیا ہے ان کو کیسے ارگنائز کرنا ہے شیعہ سنی وابی کو کٹھا کیسے بٹھانا ہے یہ ایک فن ہے ایک عرق پتی آدمی ہو تو یہ نہیں کہ وہ آ کے سونے کے دکان کر سکتا ہے سونیارہ ہی سونے کے دکان کر سکتا ہے انہوں نے خان صاحب کو کیپچر کیسے کیا انہی لوگوں نے نہیں وہ خان صاحب کی اپنی ایک خوش فہمی تھی کہ یہ اچھے لوگ ہیں اچھے تو ہے اب فیصل نیازی جو ہے مجھے پتا ہے وہ سیاسی آدمی ہیں آمر کیا نہیں سیاسی آدمی ہیں ان کو پولیٹرس کا کیا پتہ لیکن مخلص ضرور تھے خان صاحب سے محمد کرتے تھے خان صاحب یہ ٹیم آپ نے اپنی اپنی کی ترکھیوی تھی جن کو سیاست کی سمجھ یہ نہیں تھی شاہمد کرشی سیاسی آدمی چودل پرویز لے سیاسی آدمی جن کو سمجھ سیاست کیسے کرتے ہیں علیم خان صاحب بھی سیاسی آدمی ہیں لیکن سر اب یہاں پھر یہ سوال آ جاتا ہے جو سیاسی ہیں ہم ماضی میں بھی دیکھتے ہیں موجودہ دور میں بھی دیکھتے ہیں کہ وہ کبھی بھی پلٹی کھا سکتے ہیں نہیں نہیں پلٹی کھانا کیا ہوتا ہے یہ کہ ایک مشن ہے اگر مجھ کے ساتھ جا رہے ہیں پاکستان کے لیے کام کے ایک مندر میں سلیت ہے تو آپ کی سلیتوں سے فیضہ اٹھائیں اگر آپ کے ساتھ محبت کر رہے ہیں اگر وہ پلٹی کھا سکتے ہیں تو ان کو تمہیں چیئرمن کیوں بنا دیا اگر پرویز علی صاحب پلٹی کھا تو ان کو صدر کیوں بنا دیا آتے ساتھ جب آپ کے ایک انڈرشنڈ ہو جاتی ہے تو پھر آپ ایک سفر کے لیے جا رہے ہیں سر بنایا تو ہے لیکن اختیارات وہ تو نہیں دیئے یہ تو ایسے جیسے بلٹانیوں میں کینے دیکھیں ان کو اختیارات دیئے ہیں جن کو سمجھی نہیں ہے جو ڈرائیونگ کاری نہیں سکتے میں ڈرائیونگ دوسری کو رکھوں گا جس کو ڈرائیونگ کرنی آتی ہے بلا وہ میری برادری سے ہو یا کسی غیر برادری سے ہو ٹھیک ہے نا تو ڈرائیونگ دوسری کو پکڑا ہوں نا وہ اچھا ڈرائیونگ ہو لیکن آپ جہاں سے انتشار شروع ہوا جب اجمع اعتماد ہو گئی ملٹری کا کوئی رول نہیں ہے ثابت کو کر دیں اپنی نلائکی ہے ڈاز یا خازن ملٹری کے اوپر آپ مجھے یہ بتائیں یہاں تھوڑا تھا سوچیں آپ آچیف آوارنی سٹاف ہیں یا میں ہوں یا کوئی بھی ہے اس کو روز جلسوں کے پر گھالیاں پڑھ رہی ہیں زیادتی ہے اس کو جانور کہا جا رہا ہے اس کو میر جفر میر صادق کہا جا رہا ہے زیادتی ہے اس کا قصور بھی نہیں ہے اس کی ارد گرد جو مطاعت ہیں وہ کیا نہیں کہیں گے سر یہ کیا رول بک بک لگی ہوتی ہے ذرا میں جاتے تھے ہم ان کا علاجگار کیا تھے جی میں سمجھ گئے آپ لوگوں کو چونکہ سمجھ نہیں تھی ایک گروپ صافیوں کا بھی کھڑا ہو گیا خان صاحب کے سپورٹ میں کہ ہمیں پہلے ان کو چور کہتے تھے تبارہ ان کو لے آئے بھئی اگر وہ پہلے چور کہتے تھے چوروں کو وہ کب لے آئے کیا آرمی چیف لے آئے شباز شریف کو کیا آرمی چیف نے درداری کو کہا کہ اٹھ کے کھڑے ہو جاؤں سنیں سنیں ہمارے عبران ریاض صاحب اللہ تعالیٰ نے سید دیا پتہ نہیں ان کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی وہ تو ہمیں تکلیف ہے کہ جی پہلے آپ کہتے ہیں یہ چور تھے اب کہتے ہیں یہ ان کو مانے بھئی کس دل آرمی چیف نے کہا کہ شباز شریف کو ووڑ دے دیں اس نے ابھی چلاکی سے لے لیے اپنی سمجھ داری سے لے لیے روکنا تھا عمران خان صاحب انہوں نے روکا ہی نہیں سن لیں سن لیں جب عمران خان نے روکا نہیں تو عمران ریاض ہمارے بھائی بھی ملبہ ڈا رہے آرمی کے اوپر اچھا عرشہ شریف بچارہ دنیا سے چلا گیا اس کی تکلیف تو ہمیں ختم ہی نہیں ہو سکتی ملبہ ڈا رہے آرمی کے اوپر ان لوگوں گصہ کیا تھا کہ یہ آرمی نے چوروں کو پر لے آئے آرمی کہاں لے آئے یہ مس انڈرسنگ کس نے پیدا کی عمران خان صاحب نے غلط بیان یہ کی وجہ سے کہ جو جانور ہوتے ہیں جو نیوٹرل ہوتے ہیں جو میر چاپر ہوتے ہیں خان جی کہاں انہیں ایکٹ کیا خود آپ نے کھانیوٹر رہے خود آپ نہ رہ کی اپنی سیاست نہ سمجھی کے وجہ سے اپنی ٹیم کو متحد نہیں رکھ سکے لوگوں کو متمن نہیں رکھ سکے آپ کی کرسی اُلٹ گئی تو بیٹھ جائیں اسمبلی میں پھر بھی صبر سے بیٹھے لیں تعمل کریں پھر اسمبلی سے باہر نکل آئے کس نے کہا تھا اسمبلی سے باہر نکلاؤ میرے جیسا چونئیر بھی سوچر تھے خان صاحب نے عوام کے درمیان اور ملٹی کے درمیان مجھے تکلیف آتی رہی لیکن میں کچھ ہی کرتا رہا خان صاحب کو دوبارہ ملوں پرائیم ایسر ہوس سے نکلنے کے بعد میری خان صاحب کے ون ٹو ون ملٹی نہیں ہوگی جیسے وہ پہلے محمد کرتے تھے میٹم جاسمی راشدو کا ایک دو دوبارہ کہا اس نے بھی نہیں کرائی اگر ہو جاتی تو میں نے خان صاحب کو پکڑ لینا تھا کہ خان جی کیونکہ میری عادت وہ سمجھتے ہیں کہ شاید میں شانوں سے پکڑ کر لاتا کہ خان صاحب درہ ایکٹر مہتر میری محبت ہے ان سے سا بات ہے لیکن وہ ایک غلط بیانی ہے یہ غلط بیانی ہے یا تو انہوں نے غلطی سے بنایا کہ وہ مس انڈرسینڈنگ تھی کہ شاید انہوں نے سپورٹ کی حالانکہ سپورٹ نہیں کی اچھا آپ جب ملٹری ری ایکشن پہ آئی تو پھر وہ وہ واقعہ تو ہو گیا ہے جو کہہ لیں ہمارے راؤنٹے کھڑے ہو جاتے ہیں آج جو زیادتیاں ہو رہی ہیں یہ پہلے کبھی نہیں ہم نے دیکھ میں کہتا ہوں کہ میں نے پروگرام کے ابتدائیے میں بھی کہا کہ یہ جسٹیفیکیشن ہی نہیں ہے نو مئی کی جو بھی اس میں ملوث ہے اسے قرار واقعی سزا ملکم ملنی چاہیے ملنی چاہیے تو جو اسرائیلی پلسٹینین کے ساتھ کرتے کہ ٹینک آتے ہیں مائے بہنے بیٹیوں اٹھا کے لے جاتے یہ ہمارے ساتھ ہوگا ہمارے ساتھ ہوگا میں مانتا ہوں اب خان صاحب سے محبت ہے محبت کے باپ جو میں کہوں گا خان صاحب کس نشے کے اندرہ کے کرتے رہے ہیں میں مانتا ہوں ہم سب سے کہہ رہے ہیں ہمارا ایمان پھر پاکستان پھر خان نواز شریف یہ گون ہے ٹھیک ہے اب لوگوں میں ہمارے کیسا نش ہے میں تو مسلم نگی ہوں میں تو تریکہ انسام میں ہوں میں تو پیپن پارٹے میں ہوں میں اس نشے کے خلاف ہوں ہم پاکستانی ہیں اور مسلمان ہیں بس جو پاکستان کی حق میں ہیں ہم اس کے ساتھ چلیں گے ایسی ہے اگر کوئی پاکستان کے مفاد کے خلاف کرتا ہے وہ نواز شریف کرے عمران خاہ کرے زردانی کرے وہ چاہے جانم میں محمد علی جنان نے کہا تھا کشمیر پاکستان کی جگلر وین ہے میں کہتا ہوں ہر پاکستانی کی جگلر وین پاک آرمی ہے پاکستان پاکستان کی جگلر وین ہے میں پاک آرمی کے ڈیفینیشن کروں جو میرے نظر میں ہے پاک آرمی میں کون ہے پاک آرمی میں وہ بندہ ہے جو پڑھ لکھنے کے بعد جو آفیسر ہیں وہ جان دینے کے لیے تیار ہوتا ہے یونیفرم پیانتے ہیں اپنے ملوں کے طرف ایسی ہے وہ برتی کیا ہوتا ہے ایسی سیکنڈ لیفٹینٹ کیک ہو گیا سیکنڈ لیفٹینٹ جب برتی ہوتا اس کو نہیں پتا میں نے آرمی چیز بنگ جانے وہ بھارڈر میں جاتا ہے کہ یہ وطن میں نہ محفوظ ریب کونی بھی کھانی پڑے دکھاؤں گا نو ڈاؤٹ اس کے اُبل وطنی پر کون شکر سکتا ہے بے وکوف ہمارا وزیر اعظم تو بک سکتا ہے ہمارا کوئی وزیر بک سکتا ہے ہمارا کوئی بیورو کریٹ بک سکتا ہے فوجی نہیں بک سکتا اب وزیر ایسی سیکنڈ لیفٹینٹ ٹریننگ کے بعد میجر بن جاتا ہے مزید ٹریننگ کے بعد کرنل بن جاتا ہے مزید ٹریننگ کے بعد برگیٹیر بن جاتا ہے جب برگیٹیر کے لیول پر جاتا ہے اس کی اُبل وطنی پر کون شکر سکتا ہے اگر اس کی اُبل وطنی مشکوک تھی وہ برگیٹیر کیسے بن گیا برگیٹی کے باب جنرل بنتا ہے جب جنرل بن جاتا ہے تو وہ ہماری شان ہوتا ہے ہماری ایک ٹیکی کے علامت ہوتا ہے ہمارا سینہ چوڑا ہوتا ہے اور پھر ان میں سے ایک آرمی چیف ہوتا ہے بھائی ٹھیک ہے ان کی ایکسرسائل مارڈر تفض کی ہے لیکن اگر ان کی ایک اپینین ہے معاشر صاحب نے میرا یہ پھڑا تھا کہ آپ کیوں آپ ووٹ چوکے لے کے دو تا ایک سیزے لے کے سمجھ لیے میاں صاحب میں یہ بات کرنے لگو آپ نے بات کی ٹھیک ہے میں نے اس کو کلیر کر دیا کہ خان صاحب کا بیانیہ فوج کے خلاف نہیں ہونا چاہیتا بیڈا کرتی ہے صاحب کچھ لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس وقت کون سی ایسی پولیٹیکل پارٹی ہے جس کو میں نے مشکل میں دیکھا ہو یا جو اقتدار سے باہر جاتی ہو وہ فوج کو ہار پیناتی ہو علمیہ تو یہ ہے کہ سب فوجی کی طرف وہ اپنی توپوں کا روح کرتے ہیں اور اس سے ایک بارڈر پہ کھڑے فوجی کا جو اپنی جان جوکھوں میں ڈال کے اس وقت آپ تھل کے بارڈر پہ چلے جائیں اس وقت آپ کہیں بھی چلے جائیں بچپنتال اس ڈگری سلسیئر ٹیمپریچر ہے اس کو جب پتہ لگتا ہے کہ کوئی مجھے مسٹر یہ کہہ رہا ہے کوئی مجھے یہ کہہ رہا ہے اس کا تو مرال کر جاتا ہے کیا سیاسی منواشی کا بیٹا جائے تو بارڈر کے کھڑا ہے جلزرداری خاندان سے کوئی کھڑا ہے کون ادھر یہی تو میں کہہ رہا ہوں پھر کہاں دیکھتے ہیں تو میاں صاحب میں یہی تو پوچھ رہا ہوں پھر ساری سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کو کیا اپنے اندر تبدیلی لانے کے ضرورت نہیں ہے دیکھیں بلکل ضرورت ہے ان کے دزوم آ جاتا ہے کہ ہم نے اتنے ورڈ لیے یہ فوجی کون ہوتے ہیں ہمیں بتانے والے بھائی وہ بلوطن لوگ ہیں اگر آپ نیچل انٹریس کے خلاف کام کریں گے وہ آپ کو پیار سے سمجھائیں گے پیار سے نہیں سمجھیں گے تو تھپڑوں سے سمجھائیں گے ملک عزیز ہے سب سے پہلے کہ آپ جو مردی کرتے ہیں پھر ہی ووڈ لے کر آپ جس سے مردی سعودہ کرتے ہیں نواز شریف صاحب بوٹوں کے چکر میں بغیر ویزے کے انڈین پریزنگ کو گھر بلا لیا کیوں آپ مالکہ بطر کے آپ کو ووڈ دیا ہے ملک کے تحفظ کے لیے انڈیا سے سعودہ بازی کے لیے دیئے کیا آپ کو ووڈ گئے سعودہ بازی کرتے ہیں پھرے آپ انڈیا جا کے اپنے فرمین لگاتے ہیں پھرے لیکن آج نواز شریف صاحب کی ٹون کیوں بدل گئے میں تو نواز شریف صاحب کے صد خلاف ہوں آپ ان کے خلاف ہیں میاں صاحب آج آپ اس باتیں پھر قائم ہے کہ خان صاحب پہ ہمیشہ کے لیے پبندی لگ جانے چاہیے خان صاحب خود ہی چھوڑ نہیں خان صاحب منٹلی طور پر اپسٹ ہو چکے ہیں میری محبت تو ہے ان کے سوچ کے وجہ سے ان کی حرکتوں کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ اب وہ اللہ اللہ کا نزال دیتا ہے میاں نواز شریف صاحب کو آنا چاہیے میاں نواز شریف صاحب کو بھی آنا چاہیے زرداری صاحب مول بھی فضل الرمان صاحب مریم صاحب مریم صاحب بھی بس تو میاں صاحب پھر کون آئے گا یہی آپ کے پاس ساری پلیت یہی ہے 25 ترور ملک ہے میاں صاحب یہی ہے اپنی جلدی کیسے تبدیلی آئے گی مجھے نہیں پتا کیسے آئے گی میاں جلیل کو لے آئے اس وقت تبدیلی آگے دکھا دیتا ہوں آپ کیا کریں گے دیکھیں مجھے پتہ ہے پی ٹی آئی کا مستقل کیا دیکھ لیں سار اگر خان صاحب محبت کے ساتھ پی ٹی آئی کے سرپرستی کریں اپنی پرسنیلٹی کو اللہ اللہ کے طرف لے کے جائیں اپنی نمازیں پوری کریں دروشی پڑھیں اور پی ٹی آئی کو بہت مشابرت دیں آرڈر نہ دیں پی ٹی اسپورد کریں حسد عمر کے شاہ مدکریشی کے چودی پرویزلہ صاحب کے یا جو بھی پانچ چھے سات سیانے ان کے بندے ہیں اگر پانچ چھے بندوں پہ بھی انہیں اعتماد آج نہیں ہے تو اتنا عرصہ وہ کیا قوم کی تربیت کرتے رہے ہیں اگر پانچ چھے بندے ہیں اگر آپ کو لگتے ہے خان صاحب یہ اپروچ اپناتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں مشابرت دوں گا انہیں کنسلٹنسی دے دوں گا کہ ٹھیک ہے پیسے کریں لیکن وہ جو مردی کریں ہاں ایک شکر گزاری سنیں گزاری سنیں ایسے اگر خان صاحب کرتے ہیں تو کیا ووٹ پی ٹی اے کو عوام دے گی کیوں نہیں دے گی جب سوچ اچھی ہے کام اچھا ہے نظریہ اچھا ہے اچھا اگر خان صاحب صبح خود ہو جائے اپنے اللہ کی رضا سے تو پھر کیا بنے گا پیٹ گئی کا سر وہ تو کچھ بھی ہو سکتا ہے پھر کیا بنے گا نہیں پھر تو عوام اگر اس وقت عوامی سر میں نے یہی مشورہ نواز شیف صاحب کو سعودی رب جا کے دیا تھا خود میں نے کہا سر آپ مسلم لی کوئی ایسا اس وقت میں احمد نہیں تھا آپ کو لگتا ہے خان صاحب اگر یہ کر سکتے جو آپ پرپوزل دے رہے ہیں جب کوئی ایک تینک ٹینک بنائیں سینئز کو اپنے ساتھ رکھیں ریٹائر جرنیل لے لیں ریٹائر جزیز لینے ریٹائر بیورو کریڈ لینے ایک ٹینک ٹینک کی اور میں خان صاحب کو یہ ہاتھ جوڑ کے کہوں گا کہ وہ پی ٹی اے کے نہ سوچیں پاکستان کا سوچیں ٹھیک ہے ایک ٹینک ٹینک بنا لیں کہ حکومت جس کی مرضی آ جائے میں اس کے لیے جب مشاورتی سیکشن دوں دوسرا آپ کا سوال جو آپ نے کیا دیکھیں کلوں نفسی ذائقہ طور مہدمی ہے سبھر ایک نے مہد کا مزا چکھنا ہے جیسے رب کی رضا ہے ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں کہ اگر خان صاحب صبح فوت ہو جاتے ہیں میں کوئی بھی ہو سکتا ہے تو اب اس کا جواب پھر یہ ہے کہ اس وقت جو موجودہ حالات ہیں نوڈ آٹ کے عوام جو اس وقت سیخ پا ہے نو میہ کے واقعے کو کوئی سپورٹ نہیں کرتا لیکن میری اپینین ہے پی ٹی ایج نو مور آپ اس سے اقری کریں گے اگر خان صاحب صبح چلے جاتے ہیں دنیا سے نہیں ایسی بات میں سمجھتا ہوں میں سمجھتا ہوں خان صاحب اگر محبت سے خوشی سے سائٹ پہ ہوتے ہیں سب کو کہتے ہیں متحدر ہیں اور میں نے جو اصول دیئے ہیں کرپشن فری والے ریاستہ مدینہ والے اور علماء مشایق کا ایک گروپ بنا کے ریاستہ مدینہ کی سپرویجن کے لیے ان کے ساتھ اٹیکس کریں یہ بھی میں نے کئی دوقہ خان صاحب کہا کہ ریاستہ مدینہ اب شہر رشید صاحب اور خواہ چوری صاحب کوئی پریشر ہے یا فوج سے محبت ہے نو میں کے واقعے کی مضمت ہے دیکھیں ایک تو بات یہ ہے کہ جیسے وہ اپنا چوہان صاحب کے بیان سے پتا چلا کہ وہ ایک سال سے وہ یہی بات جو میں تقلیف فیل کر رہا تھا کہ وہ بھی میں نے ورس اپ کیا اور کہا کہ فوج کے خلاف بات نہ کریں ان کا کوئی فانٹ بھی نہیں ہے تو میں بھی یہ ڈیفرنٹ لوگوں کی سوچ ہوئے گی کہ خان صاحب یہ کیوں کر رہے ہیں جب میں بھی بات کرتا تھا اپنے دوستوں میں ایم پی ایز میں یا منسٹرز میں یا میں نے اس کے ساتھ وہ پھر میری بات کو کہہ لیں انہیں نہیں چھڑو تو سی جنہا سوچا کرو چیئرمنٹ جو کر دی لیکن اندر تو ہوتا ہے نا غلط ہی ہو رہی ہے اب جب وہ نو مئی کا جو بگ ایکسیلنٹ ہو گیا اس کے بعد کسی کا دماغ کام کرنا چھوڑ گیا کہ خان صاحب آپ نے جو خلط بیانیاں ٹوڑا تھا اس کا یہ نظر نکلا ہے جب آپ نے کور کو ٹی وی پہ دیکھا ایسے دل خراش مناظر کے کور کمانڈر ہاؤس کے اندر لوگ ہسے یہ کور کمانڈر ہاؤس کی اپنی پرابنوں ہے لیکن خاندی اگر کور کمانڈر ہاؤس ہوتا تو میری سوڑ تھوڑی شہدہ کے مجسمیں میں نے جب دیکھا شہدہ کے مجسمیں جلائے جا رہے ہیں کیا حالت ہی میاں صاحب اٹھا رہے ہیں توپ اٹھا رہے ہیں بھئی اس توپ نے کیا گوایا ہے آپ کا it means کہ پبلک کے اندر آرمی کی علامت کو ہم نے نفرد کے علامت بنا دیا اس کا کون مجرم ہے اس کا مجرم عمران خان ہے لیہ صاحب آپ اپنا سیاسی مستقبل فیوچر میں کس پارٹی کے ساتھ دیکھ رہے ہیں دیکھیں میں اپنا سیاسی مستقبل پاکستان کے ساتھ دیکھتا ہوں شہد کو شیف کے ساتھ دیکھتا ہوں اب جو حالات ہو گئے ہیں دو سال تو الیکشن نہ ہو یہ حکومتیں ختم کریں جتنے ریٹائر ججز ہیں ان کے ذریعے صوبوں کی حکومتیں اور وفاق کی حکومتیں بنائیں دو سال کیلئے اتفاق رائے سے ریٹائر ججز جو فیصلے کر سکتے تھے حکومت بھی چلا سکتے ہیں یہ سب آئین میں کوئی اس کی صورت اس کا علاج بھوڑنے جو سمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اگر وہ خود کہیں گے ہم بیٹھے رہیں گے سٹیبلٹی نہیں آئے سائٹ پہ ہو جائے کوئی مس سے دو سال کے لئے اتفاق رائے سے انٹرم گورنمنٹ بنائیں جو ریٹائر ججز ہوں یہ سب اگر پی ٹی آئی کرش ہو جائے اگر پی ٹی آئی کرش ہو جائے اگر پی ٹی آئی کر خان صاحب سیاست چھوڑ دیتے ہیں پھر آپ کو لگتا ہے الیکشن ہو جانے چاہیے جنڈی یا تب بھی اب یہ مشورہ دیں گے جو حالات ہو چکے اب نہیں ہونے چاہیے اب الیکشن نہیں ہونے چاہیے کیا آپ کو میاں شباس صاحب مولانا فضل الرمان صاحب حساب دار صاحب کی قابلیت پر یقین نہیں ہے نہیں نہیں بالکل بھی مجھے یقین نہیں ہے اگر مولانا فضل الرمان صاحب آپ کو افر کرتے ہیں دو سال کے بعد سوچیں گے دو سال آئی آپ دو سال کے کہنے کوئی اندر کی خبر ہے تو بتا دیں نہیں میری سوچ ہے میری سوچ ہے کہ اگر اب یہ الیکشن چھے ماہ بات ہو جائیں یا اکتوبر میں ہو جائیں تو میں سمجھت ہوں ملک کے لئے مفید نہیں ہوگی ریزلٹ اچھا نہیں آئے گا کیا وجہ افرات افریح ہے نہیں عوام کو فیصلہ میں یہاں سب کرنے دے دیکھیں عوام خود یہ فیصلہ کیا ہے نا عوام نے جو آدمی کا گھر جلا دیا عوام نے فیصلہ کیا نا وہ جا کے جلا دیا یہ تو شر پسانت ہے چاند سوتے لوگوں یہ سوچ کیا اس کو کنم کیا حالانکہ ہمارا پاکستانی عوام بڑے محبت والے ہیں دیکھیں نا میرے جیسے شریف بندے کو جو ادھر کے علاقے کو ووٹ دے جاتے ہیں اس وقت میں وزیراعظم کے میدوار تھے میحظر صاحب اور ساری طاقتیں ان کے ساتھ تھے سارے چودری ان کے ساتھ تھے تو لوگوں نے ووٹ مجھے دے دیئے جن کا پتا تھا اس نے نا عکمت بھی آنا ہے میرے صاحب آپ سمجھتے اسٹیبلشمنٹ کا پولیٹکس میں رول ہونا چاہیے جیسی ہمارے یہ انمیچور سیاستدان ہیں ایز ای تینگ ٹینک کام کرنا چاہیے ایکٹیو رول نہیں ہونا چاہیے اگر ایک بات میں آپ سے کہوں جو کہ مجھے کہنی انچہ ہو سکتا میرے پر تنقید ہو جتنی میں نے انمیچورٹی پولیٹیشنز میں دیکھی ہے جس طرح یہ دم جسے کہتے ہیں پلٹی کھا جاتے ہیں ایک میں لیوین کی زبان استعمال کر رہوں اور جس طرح آپ نے مفادات کے لیے کبھی کوئی کسی ممالک لالچ کے لیے مفادات کے لیے کسی ممالک سے تعلقات کبھی کوئی کسی سے اور پھر فوج کے خلاف توپوں کا رخچہ کوئی بھی سیاسی جماعت ہو تو آپ کو نہیں لگتا پھر فوج اس وقت ملکیں جو نیشنل اور آئیڈیولوجیکل انٹرسٹ ہے اور جو بیریئرز ہیں ان کی محافظ ہے تو فوج اگر ڈیریکٹلی آ بھی جاتی سیاست میں ایک ریالیٹی ہے تو اس میں کیا ہے دیکھیں پہلے بھی آتی رہی ہے اگر اب بھی آ جائے لوگ ویلکم کہیں گے میرے صاحب سے ویلکم کہیں گے مجھے لگتا ہے لوگ ویلکم کہیں گے اچھا لاسٹ کوئیشن الیکشن آپ کو کب ہوتے ہیں آپ کا مشورہ نہیں الیکشن ہوتے کب نظر آ رہے ہیں آپ کو یہ سال ڈیرے سال نظر بھی نہیں آ رہے نہیں آ رہے خان صاحب کا مستقبل خان صاحب کا مستقبل میرا مشورہ یہ ہے اللہ اللہ کریں لیکن وہ آپ کو لگتا ہے اللہ اللہ کریں گے وہ تو ہر وقت کرتے ہیں تسبیح پہ کرتے ہیں ادھر ہی تو وہ جو رہتے ہیں یعنی ایکٹیو نہ ہو آپ کا مطلب ہے چھوڑ دیں شاہ محمود قریشی صاحب کا مستقبل اور ان کو ایکٹیو رہنا چاہیے اور نائس لوگ ہیں اچھے لوگ ہیں جی میاں صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا مجھے آپ کی مصروفیت کا بھی اندازہ یہ آپ کی محبت ہے صدارے کے ساتھ لاہور رنگ کے ساتھ نیو ٹی وی کے ساتھ نئی بات گروپ کے ساتھ آپ ہمیں ٹائم دے دیتے ہیں جزاک اللہ بیور صاحب نے میاں صاحب کی بات سنی اور ان کی ایک اپینین ہے میں ان کی اپینین سے ہنڈر پرسنٹ ایگری کرتا جب یہ بات کرتے ہیں کہ افواج پاکستان is the foremost institution in پاکستان کوئی political party فوج سے آگے نہیں ہے فوج پہلے پاکستان پہلے پھر فوج پھر political parties ہیں پھر کوئی یہ ہے وہ ہے نونیا ہے انصافی ہے جیالہ ہے بھٹو کا وہ بات کی باتیں فوج ہمارا institution اور یہ پہلے نمبر پہ ہی ہونا چاہیے اور دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت ملک جہاں پہ کھڑا ہے نا ہمیں ملک کو جھوڑنا ہے ملک کو توڑنا نہیں ہے اللہ ماں آپ کرے توڑنا کوئی disintegration کی سنس میں نہیں کہ ایسی باتیں کر کے چاہے سوشل میڈیا پر اور electronic میڈیا پر manipulated content content نہیں ہمیں دینا ایسا نہیں ہے کہ مشرق اور مغرب کو جھوڑیں شمال اور جنوب کو جھوڑیں یعنی ان بریف میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جھوٹ سے وائٹ کریں اس وقت پاکستان کی جو سیاسی و معاشی صورتحال ہے نا اس میں آپ کی طرف سے چاہے آپ ایک دکاندار ہیں آپ ایک ریڈی بان ہیں آپ ایک جنرلسٹ ہیں آپ ایک سیاستدان ہیں آپ کا تعلق کسی بھی شعبہ زندگی سے ہے آپ کے الفاظ آپ کا عمل آپ کی بوڈی لینگویج آپ کے ملک کو سپورٹ کریں آپ کی فوج کو سپورٹ کریں آپ کی اداروں کو سپورٹ کریں آپ کی ملکی میشت کو سپورٹ کریں یہ واقعی وہ ٹائم ہے میں سنا کرتا تھا میاں نوازشری صاحب کے وہ لیکچرز حخان صاحب کے لیکچرز زرداری صاحب کے لیکچرز کہ ملک نازک دور سے گزر ہے لیکن اللہ جانتا ہے اس وقت واقعی موسٹ کرٹیکل کرائسیز ہے پاکستان کی پولٹیکل ہسٹری کا تو اس ملک کو جوریں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہوں گا اس دعا کے ساتھ کہ اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم سب کے لحسانیہ پیدا کرے اس ملک کو دن دونی را جونی ترقی دے اگلے پرگرام تکلیفنے ہوسٹ محمد ڈاکٹر بیلال شفیق اور میاں جلیل احمد شرپوری صاحب کو اجازت دیجئے اللہ نے کے بعد